اگر ہم کائنات پر نظر درائیں تو خالق کائنات کی نشانیاں ہر طرف بکھری نظر آتی ہیں یہ چرند پرند پھول اور پودے صاحب اس کی قدرت کے گیت کارے ہیں قدرت کا یہ حسن اور خوبصورتی ایک ایک ذرے سے یا یا ہے کپاس کو ہی لے لیں روز مرہ زندگی میں ہم صرف سپید کپاس سے ہی عاشنا ہیں اور ہمارا زیادہ تا لباس اسی وائٹ کارٹن سے بنا ہوتا ہے مگر آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ سفید کپاس کے علاوہ کپاس کئی مزید رنگوں میں بھی پائی جاتی ہے مسال کے طور پر سبز رنگ کی کپاس اولابی رنگ کی کپاس اور اسی طرح گری اور براؤن کے مختلف شیڈز کپاس میں یہ تمام رنگ نیچرلی پائے جاتے ہیں اس لیے یہ فیڈ نہیں ہوتے نیچرلی کالرڈ کارٹن کا ریشہ چھوٹا اور کمزور ہوتا ہے اور اس کی پیداوار نسبتاں کم ہوتی ہے مگر اس کا کپڑا عام دستیاب سفید کپاس کے کپڑے کی نسبت نرم ہوتا ہے اپنی سپیشل ہارویسٹنگ ٹیکنیکس کی وجہ سے یہ سفید کپاس کی نسبت نایاب بھی ہے اور مہنگی بھی اور اسی وجہ سے پہلے نائنٹین نائنٹی تک امریکہ، ایشیا اور ورست اور جنوبی امریکہ میں کالرڈ کارٹن اگائی جاتی تھی پھر سفید کپاس نے اس کی جگہ لے لی ساؤتھ امریکہ میں نیچرلی کالرڈ کارٹن کی تاریخ پانچ ہزار سال پرانی ہے اثار قدیمہ کے مطابق دو ہزار سال قبل مسیح کے نارتھ امریکن سے ہجرت کارکیائے کبائلز کو اس نیچرلی کالرڈ کارٹن سے منصوب کیا جاتا ہے یہ کبائلز پیرو کے شمالی ساحل کے ساتھ ساتھ اس کی کاسٹکاری کیا کرتے تھے اینٹی بیلیم ساؤتھ جسے ہم اینٹی بیلیم پیریٹ بھی کہتے ہیں یعنی امریکن سیول وار ایٹین سکسٹی وان سے پہلے افریقی اور آئرش گلاموں کو سفید کپاس استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی وہ اپنے استعمال کے لیے سبز گلابی اور براؤن رنگ کی کپاس ہگاتے تھے اور اسی سے بنا لباس پہنتے تھے چار دہائیاں قبل پاکستان کے دہاتوں میں گریلو استعمال کے لیے براؤن رنگ کی کپاس کاش کی جاتی تھی اگر ہم کپاس کے رنگوں کو دیکھیں تو کپاس کے یہ رنگ قدرتی طور پر پائی جانے والے پیگمنٹس کی وجہ سے ہوتی ہیں قدرتی طور پر پائی جانے والی سبز کپاس کا سبز رنگ اس کے ریشوں میں مجود کیفی کیسر کی وجہ سے ہوتا ہے کیفی کیسر جو کہ سیمیمی کیسر کی وجہ سے بنتا ہے اور یہ کپاس کے ریشے کی آوٹر سرفیس پر سیلولوز کے ساتھ مجود ویکس لیئر میں پایا جاتا ہے اسی طرح قدرتی طور پر پایا جانے والا براؤن کارٹن کے مختلف شیئرز اس کارٹن کے ریشوں کے سیلز کے لیومن میں پایا جانے والے مختلف شیئرز کے ویکیولیز کی بدولت ہوتی ہیں کپاس کے یہ رنگ بنیادی طور پر جنیٹیکلی کنٹرولڈ کریکٹرز ہیں رنگ بننے کا عمل فرٹیلائزیشن کے تین دن بعد ڈویلپ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ 32 سے 47 دن تک یہ عمل مکمل ہوتا ہے مکمل کلر اس وقت واضح ہوتا ہے جب کپاس کے ٹینڈے کھلتے ہیں اور لنٹ پر سورج کی روشنی پڑتی ہے نیچرلی کلر کارٹن کا ریشہ چھوٹا ہوتا ہے اور اس کو سپننگ مشینز پر استعمال کر کے داگا یا کپڑا بنانا ایک مشکل کام ہے مینوفیکچرز اس کلر کارٹن کو کنونچنل کارٹن کے ساتھ مکس کر کے استعمال کر رہے ہیں 1982 میں کیلیفورنیا یونیورسٹی کی ایک سٹوڈنٹ سیلی فوکس نے کلر کارٹن پر ریسرچ کی اور پہلی بار نیچرلی کلر کارٹن میں لانگ سٹیپل کو مطارف کروایا اس نے نیچرلی کلر کارٹن کے نام سے اپنی کمپنی شروع کی اور اسی کمپنی کو اپنے نام سے پیٹنٹ کروایا اسی دوران 1984 میں ریمن برڈ نے ریڈ پراؤن اور گرین کارٹن کی کوالٹیز کو بہتر کرنے پر کام کیا اور 1992 میں بی سی کارٹن کے نام سے اپنی کمپنی شروع کی کدرتی رنگوں میں پائی جانے والی کپاس اپنی خصوصیات میں سفید کپاس سے منفرد ہوتی ہے کدرتی رنگوں کی کپاس کی قیمت سفید کپاس کی نسبت زیادہ ہوتی ہے اور اس پر ڈائنگ اور پروسیسنگ کے اخراجات بھی نہیں آتے مصنوعی رنگ اور کیمیکلز جلد کی الرجی اور کینسر کا باعث بنتے ہیں جبکہ نیچرلی کلر کارٹن میں یہ خطرات نہیں ہوتے مزید یہ کہ مصنوعی کلر اور کیمیکلز اور ان کی باقیات محول کی علودگی کا بھی باعث بنتے ہیں اور انسانی صحت کے لیے خطرات پیدا کرتے ہیں جبکہ نیچرل کلر کارٹن محول دوست ہوتے ہیں بہت زیادہ استعمال نہ ہونے کی وجہ سے اس کی کاسٹ زیادہ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اپنے کم فائبر لیند کی وجہ سے یہ نان انڈسٹریل پروڈکٹ میں شمار ہوتی ہے اور اس سے یان یا فیبرک بنانے کے لیے سپیشل ٹکنیک استعمال کی جاتی ہیں نتیجتاً اس کی کاسٹ عام کارٹن کی نسبت زیادہ ہی ہوتی ہے دنیا کے کپاس پیدا کرنے والے ممالک کلر کارٹن پر سرچ کر رہے ہیں اور سائنسدان لمبے ریشے والی اور بہتر پیداوار دینے والی اقسام دریافت کرنے کی برپور کوشش کر رہے ہیں بہتر پیداوار دینے والی بہتر پیداوار دینے والی بہتر پیداوار دینے والی